دارالخیر فانڈیشن محصول کریم اما بات محترم ناظرین و سامعین آج کی اس نشست میں ایک سوال جو بار بار لوگوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مکان یا دکان بینک کو یا اس طریقے سے اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ناجائز کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کیا ہم اپنے دکان یا مکان کو قرائے پر دے سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے سودی لیندین ہوتا ہے آپ کا یہ دکان ہے آپ بینک کو دے رہے ہیں تو اس سودی کاروبار کے لیندین میں آپ کا گویا کی ایک طریقے سے ہلپ ہے تعاون ہے اور مدد ہے آپ کا اوپن پلات ہے اس کو آپ فلم حال کے لیے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ فلم حال بنا لیا جائے یا یہ ہے کہ آپ کا دکان ہے آپ کسی ایسے انسان کو دے رہے ہیں کہ وہاں پر جوا اور شراب کباب کا وہ ڈبنے کا اس میں وہ چیزیں کی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کا کاروبار کرنا یہ جہاں پر حرام ہے وہی پر اگر آپ اپنے مکان کو اپنے اوپن پلات کو اگر آپ ان چیزوں کی استعمال کے لیے کھرائے پہ دے رہے ہیں تو دکان اور مکان ایسی چیزوں کے لیے قرائے پر دینا بھی گناہ ہے اس پر آپ گنہگار ہوں گے اور جو قرائے آئے گا اس قرائے کا لینا اور اس کا کھانا اور استعمال کرنا یہ آپ کے لیے حرام اور نجائز ہوگا دلیل سورة المائدہ آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَتَعَاوَنُوا أَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَةِ وَلَا تَعَاوَنُوا أَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور تقویٰ پر تم ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون اور ہیلپ نہ کرو تو ظاہر سے بات ہے آپ بینک کو قرائے پہ دے رہے ہیں آپ اپنے اوپن پلارٹ کو فلم حال کے لیے یا کسی دوسری ناجائز فیکٹری کے لگانے کے لیے یا ناجائز کام کے لیے اپنے اوپن پلارٹ کو دے رہے ہیں آپ یہاں پر نیکی کے کام میں اس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہ کے کام میں آپ اس کا ہیلپ کر رہے ہیں آپ تعاون کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر اگر آپ اپنا مکان اپنا دکان ان چیزوں کے لیے قرائے پہ دے رہے ہیں تو آپ کا قرائے پر دینا یہ بھی گناہ ہے اور قرائے لینا بھی گناہ ہے کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں اگر عام چیزوں کے لیے قرائے پہ دیا جائے تو ہماری دکان یہ دہ ہزار روپے مہینے کی ملی اگر ہم بینک کو دیتے تو بینک والے کافر ہے کہ پچاسزار روپیہ یا بیسزار روپیہ مہینے کا دے گا دس سال کے لیے لے لے گا قرائے پر بار بار جھنجٹ نہیں رہے گا آئے دن ایک ساتھ ہم کو پیسہ مل جائے گا ایک لمبا ایمارڈ مل جائے گا اس سے ہمارا کچھ مسئلہ ہو جائے گا میں کہنا جاؤں گا کہ دنیا کے اندر آپ کا مسئلہ تو حل ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن جان لیجئے کہ آخرت کا مسئلہ آپ کا ٹیڑھا ہوتے ہی جا رہا ہے کیونکہ وہ مال وہ قرائے حرام کا ہوگا جب آپ حرام کھائیں گے حرام کھور کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں صحیح مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ حرام کھور کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے تو دنیا کا مسئلہ تو کچھ حد تک حل ہو جائے گا لیکن دنیا فانی ہے ایک دن فنا ہو جائے گی کل قبر میں چلے جائیں گے قبر میں آپ کے ساتھ عامال سالحہ اچھے یا برے عمل جائیں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے اس لیے جب آپ اپنے مکان کو یا اپنے دکان کو یا اپنے اوپن پلات کو قرائے پہ دینا چاہیں تو آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے دس کا پانچ ہی آئے گوارہ کر لو لیکن دس کی جگہ پر بیس آئے تیس آئے چالیس آئے اور یہ ہے کہ آپ کی اخربی زندگی تنگ ہو جائے آپ کے ایمان کا سودا وہاں ہو رہا ہو تو ایسی کمائی کو ایسی پرافٹ کو لاکھ مار دیا جائے ٹھکرا دیا جائے والآخرت خیرون ابخا آخرت جو ہے اخربی زندگی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور اخربی زندگی ہی باقی رہنے والی وہی دائمی عبدی ہے تو اس کے لیے فکر کرو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہونے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ